بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طلبہ و طالبات السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آز میں آپ کو سوم کلاس کی معاشرتی علوم کا سبق نمبر دو پڑھاؤں گی سبق نمبر دو ہے سمتیں 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 کیا ہیں جو ہوتی ہیں یہ چار سمتیں ہوتی ہیں آز ہم آپ کو سمتوں کے بارے میں سمجھائیں گے کہ سمتیں کیا ہوتی ہیں اور سمتوں کا پتہ کس چیز سے لگایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری چار سمتیں مشرق مغرب شمال جنوب ہیں سعیے اور جیسا کہ آپ دیکھتے بھی ہیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو ہے سمتوں کا کس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جیسے سمتوں کا اندازہ لگانے کے لئے ہمارے پاس ایک آلہ ہے آلہ جو ہے جسے کہتے ہیں ہم کتب نمہ اس سے ہم سمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ جو چار سمتیں ہیں یہ سمتیں اطراف رئیسہ بھی کہلاتی ہیں اور سورج اس سے ہمیں اندازہ لگ سکتا ہے جیسے کہ سورج نکلتا ہے کہاں سے نکلتا ہے سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ مشرق ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج مشرق سے نکل کے سورج جب گروپ ہوتا ہے تو وہ جو ہے مغرب ہے تو جو ہے سورج جو ہے نکلتا ہے مشرق سے اور گروپ کہاں ہوتا ہے مغرب میں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشرق اور مغرب اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں گروپ ہوتا ہے اور جب سورج نکلتا ہے تو ہم اس جیسے کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سایہ جو ہے جب تیز سورج نکلتا ہے اور تیز دروپ ہوتی ہے تو ہمارا سایا جو ہے وہ بڑھتا ہے لیکن جب جیسے جیسے سورج دھلنا شروع ہو جاتا ہے سورج جو ہے غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے مغرب میں تو ہمارا سایا جو ہے وہ چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے اسی طرح جو ہے سمتیں معلوم کرنے کے لئے اکثر آپ نے دیکھا ہوئے کہ نقشوں میں بھی سمتیں دکھائی جاتی ہیں کیونکہ سمتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نقشہ بنایا جاتا ہے اس میں بھی چار سمتیں جو ہوتی ہیں مشرق مغرب شمال اور جنوب ان کو واضح ظاہر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو سامنے رکھ کر نقشہ بنایا جاتا ہے اسی طرح آپ ایک نقشہ لے لیں آپ نقشہ جب آپ کھڑے ہوں گے جب آپ مشرق کے طرف مو کر کر کھڑے ہوں گے صحیح ہے جب آپ مشرق کے طرف مو کر کر کھڑے ہوں گے تو مشرق کے پیچھے کیا ہوگا آپ کے مغرب پیچھے جو ہے مغرب ہوگا اور دائیں جانب جو ہے مشرق مغرب اور دائیں جانب جنوب ہوگا آپ کے اور بائیں جانب جو ہے شمال ہوگا تو ہمیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر ہمارے پاس آلہ نہیں ہے اور ہمیں پیس لیکن ہم جب مشرق کے طرف مو کر کر کھڑے ہوں گے تو پیچھے ہمارے جو ہے مغرب ہوگا اور دائیں سائٹ پہ جنوب ہوگا اور بائیں جانب شمال ہوگا تو اس سے بھی ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ کیا ہے اور اگر یہ جو ہے سمتوں کے لئے جو آلہ ہوتا ہے جو کتب نماؤ ہوتا ہے اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سی سمت کیا ہے اب جیسے کہ آگے ہم بڑھیں گے کہ سورج کبھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورج جب روشنی میں ہم سورج کی روشنی میں جب ہم اپنا سایہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑا نظر آتا ہے جب وہ اٹھلتا ہے تو وہ واپس ہمارا سایہ کم ہونے لگ جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم صبح ہی صبح دیکھیں گے تو ہمیں اپنا سایہ ایک لگے گا بڑا صحیح ہے اب اسی طرح سے ایک ہم جب وہ لے لیتے ہیں نقشہ تو اس میں دائیں جانے سپر مارکیٹ سب سے زامنے جو ہے مغرب مشرق میں جو ہے وہ سپر مارکیٹ مغرب میں پارک اور جو ہے دائیں جانے جنوب میں جو ہے مسجد اور دائیں جانے شمال میں جو ہے ہسپٹل تو اس سے بھی پتا چل جاتا ہے نقشے میں کہ کون سی چیزیں کس سمت ہیں اس طریقے سے تو یہ تھی ہماری سمتیں جو کہ چار ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں مشرق مغرب شمال جنوب اچھا ان سمتوں کو اطراف رئیسہ بھی کہا جاتا ہے ان چاروں سمتوں کو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں سمجھ میں آیا ہوگا یہ سب کہ کون کون سی سمت کس طریقے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ مشرق کے سائٹ پہ ہے مغرب کے سائٹ پہ ہے اور شمال کے سائٹ پہ ہے اور جنوب کے سائٹ پہ ہے تو بچو آج تھا ہمارا یہ سبق نمبر دو کا سمتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آگے پڑھیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ